اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یو آئی ایس آج ہم ایکسل کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم جس فنکشن کو پڑھیں گے اس کا نام ہے کاؤنٹ ایف ایس اگر آپ نے میری پیچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں ہم نے کاؤنٹ ایف کو پڑھا تھا کاؤنٹ ایف اور کاؤنٹ ایف ایس کے درمیان جو واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ کاؤنٹ ایف گیون ڈیٹا رینج کے اندر جا کے سپیسیفک سیلیکشن یا آپ کے سپیسیفک ڈیزائر کو کاؤنٹ کرتا ہے اور صرف ایک کریٹیریا کے اگینسٹ کاؤنٹ کرتا ہے جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ ہم نے گیون ڈیٹا رینج جو یہ ہمارا ڈیٹا ہے اس کی ڈیٹا رینج کے اندر جا کے ہم نے دپارٹمنٹ وائز ایمپلائیز کاؤنٹ کروائے تھے جبکہ کاؤنٹ ایف ایس جو ہے یہ ملٹیپل کریٹیریا کے اگینسٹ آپ کو ریزرٹ دیتا ہے مثال کے طور پہ یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ دپارٹمنٹ وائز ایمپلائیز کاؤنٹ کر کے دکھائے جائیں لیکن صرف وہ جن کی سیلری پندرہ ہزار یا بیس ہزار سے زیادہ ہو تو اگر آپ کے پاس سو پانچ سو یا اس سے بھی زائد ایمپلائیز کا ڈیٹا ہے مختلف ایمپلائیز ہیں مختلف دپارٹمنٹ ہیں تو مینول آپ کے لیے جو ہے وہ کلکولیٹ کرنا یا ایک سمری بنانا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ ایک ایک رو کو پڑھیں اور دیکھیں کہ وہاں کس کی سیلری پندرہ ہزار سے زیادہ ہے اور وہ کس دپارٹمنٹ سے ہے ایکسل میں یہ کام جسٹ ایک فارمولے کے تحت ہو جاتا ہے اور اس فارمولے میں ہم یوز کریں گے کاؤنٹ ایف ایس تو یہ دیکھیں ہم نے لکھا کاؤنٹ ایف ایس چھوٹی بریکٹ شروع کریٹیریا رینج ون کریٹیریا رینج ون سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلا آپ کا کریٹیریا کیا ہے آپ کیا کروانا چاہتے ہیں وہ مجھے رینج دیں میں کہتا ہوں کہ سی ٹو سے لے کر سی ٹوئنٹی نائن تک جاؤ اور ایف فور جو ہے وہ ڈھونڈو اب وہ کیا کرے گا کہ وہ سی ٹو سے لے کر نیچے سی ٹوئنٹی نائن جو کہ آخری رو ہے وہاں تک ون بائی ون جائے گا اور اس فینانس کے لفظ کو ڈھونڈے گا جہاں جہاں اس کو وہ فینانس مل جائے گا اس کو وہ کاؤنٹ کر لے گا اس کو وہ اپنی میموری میں کیپچر کر لے گا اس کے بعد میں اس کو سیکنڈ کریٹیریا دیتا ہوں کہ دی ٹو سے لے کر دی ٹوئنٹی نائن تک جاؤ وہ کیا کرے گا کہ وہ جو اس نے فینانس کو فائنڈ کیا ہوا ہوگا اپنی میموری میں تین یا چار یا جتنے بھی ہوں گے اس کے بعد وہ ان کی سیلریز میں چلا جائے گا سیلریز میں جا کے وہ کیا کرے گا وہ یہ دیکھے گا کہ پندرہ ہزار سے زیادہ سیلری کن کن کی ہے یہ جو پندرہ ہزار سے زیادہ گریٹر دین کا سائن اور ففٹین تھاؤزنڈ میں نے لکھا ہے یہ ڈبل کورٹس میں لکھنا ہے تو اب جب یہ اس کی کرڈیشن پوری ہو گئی تو ہم اس کو انٹر کر دیں گے انٹر کیا تو اس نے ہمیں بتا دیا کہ فینانس کا ایک امپلائی ہے جس کی سیلری پندرہ ہزار سے زیادہ ہے تو اب اگر ہم نظر ماریں ہم جرہ ادھر ریو کریں تو یہ فینانس ڈپارٹمنٹ لیکن اس کی سیلری پندرہ ہزار سے کم ہے یہ فینانس ڈپارٹمنٹ اس کی سیلری پندرہ ہزار سے زیادہ ہے اور اگر کوئی فینانس والا ہے تو یہ ہے اس کی دیکھیں سیلری ڈلی نہیں ہوئی زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو فارمولا ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں ہم اس فارمولے کو یوں نیچے ایسے ڈریک کر لیں گے تو ہمارے پاس سب ریزلٹ آ جائیں گے سپوز میں اس فنانس والے کی سیلری کو چینج کر کے سولہ ہزار کر دیتا ہوں تو اس نے دیکھیں یہاں پہ ریزلٹ ٹو کر دیا تو اس کا مطلب ہے ہمارا فنکشن یا فارمولا صحیح کام کر رہے ہیں اسی طرح اگر آپ پندرہ ہزار سے کم والے دیکھنا چاہتی ہے تو آپ سمپلی کریٹر دین کے سائن کو لیس دین سے ریپلیس کر دیں گے اور انٹر کر دیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو یہاں نیچے تک لے آئیں گے تو وہ اب آپ کو کہہ رہا ہے کہ پندرہ ہزار سے کم سیلری والے فائنانس میں ایک ہے تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سا ہے وہ یہ زیرو والا ہے کیونکہ اس کی سیلری پندرہ ہزار سے کم ہے ہم نے کنڈیشن میں یہ نہیں بتایا کہ پندرہ ہزار سے نیچے ہو لیکن زیرو سے بڑی ہو لہٰذا زیرو بھی ایک نمبر ہے پندرہ ہزار سے نیچے ہے تو زیرو اس میں کاؤنٹ ہوگا ویڈیو کو آپ دیکھنے کے بعد پریکٹس کریں کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو کومیٹس لکس میں لکھیں میں آپ کو ریپلائی دوں گا چینل کو سبسکرائب بھی کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ